اچھا آخر کار وہ لمحہ آئی گیا کہ اقرار الحسن اور حق خطیب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے اچھا میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ابھی تو وہ ان کی جو آج چودہ فروری تھی ویلنٹائن ڈیڈ تھا یہ تو یورپ کے ہاں ہوتا ہے محبتوں والا دن ہے یہ جانا جاتا ہے اچھا آج ان کی جو گفتگو تیرہ منٹ کا ہوئے اس ربانی جو ان کا ایک یوٹیوبر ہے مشہور انہوں نے ان کو مناظرے کے لیے قائل کیا حق خطیب کو یعنی ان کو ایک کٹھا کرنے کے لیے ایک پلس یعنی ایک مہیا کیا اچھا اس میں یہ تھا کہ آج تو ٹرن آف کلڈیشن ایس او پیز اس کی تیہ ہوئی اچھا اقرار حسن جو تھے ان کی وہ ایک بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ جو آپ کے وہ مریض ہیں وہ جیسے ان کی بات ہے وہ پلانٹڈ ہوتے ہیں اور جو حق خطیب کے چلے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم آپ کے پاس وہ مریض بھی لے آئیں گے جن کو شفاہ ہوئی ہے اچھا وہ حق خطیب کو نہیں لے آ رہے تھے حق خطیب سامنے آ جاتے پہلے اپنے چلے رہوں کو کیوں سامنے کیا اچھا ان کی تیرہ چودہ منٹ کی گفتگو تھی نا میں نے اس کا یہ نچوڑ نکالا کہ اقرار حسن بھی کوئی سخت موقف اختیار نہیں کر رہے تھے اقرار حسن میں آپ کو ویڈیو آگے تھوڑی سی منٹ کو دکھاؤں گا سناؤں گا بھی صحیح اچھا اقرار حسن کہہ رہے تھے کہ آپ وہ مریض لے آئیں وہ مریض لے آئیں اقرار حسن بھائی کو چاہیے تھا کہ آپ کوئی اپاہا جس کی آنکھ میں مسئلہ ہو ذہنی مریض ہو کسی بھی کوئی یعنی کسی کی بیماری کے ہو وہ سامنے لے آئیں ان کے سامنے لے آتے کہ حق خطیب کو سامنے لے آئیں ہر چیز اس کی شفاہ دے دیں ان کو شو کریں آپ ان کو اگر یہ ٹھیک ہوتے تو میں آپ سے ایکسکیوز بھی کروا اقرار حسن آج اگر گئے تھے نا آج صرف یہ تیہ ہوا کہ ٹرنز آف کولڈیشن کس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ کیا اس کا نچوڑ ہوگا کہ اچھا وہ جو اس کے تھے پیر حق خطیب کے جو چل رہے تھے وہ تو کافی یعنی کہ دب دبے اور روپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہم ویسے سب کچھ لے آئیں گے ان مریضوں کو بھی لے آئیں گے جن کو حق خطیب نے شفاہ دیا چلے میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں ان کی تفصیل تھوڑی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ سن لے نا کیونکہ کاپی رائیڈ کی وجہ سے میں آپ کو پوری ویڈیو نہیں دکھا سکتا اور تھوڑی سی میں آپ کو اس کی وائس سناوں گا پھر میں بات کرتا ہوں ایک دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھر لیتے ہیں وہ توڑا پھر میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ کو شش کرتے ہیں اور چھوٹے آپ اپنے آگوں سے دیکھیں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے پھر آپ نے کہاں سے محرمہ سا بھی بات ساکتا ہے اچھا اکرارو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں مناظرہ جو ہے نا وہ میں صرف اور صرف ہاں خطیب کے ساتھ کروں گا اچھا جو ان کے ساتھ یہ دو بندے بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والے یہ کافی کنفیڈنس اور اعتباد میں لگ رہے تھے کیونکہ یہ ان کا بزنس ہے یہ پیچھے نہیں آٹ سکتے ان کا پیٹ پلتا ہے ان کے گھر چلتے ہیں اس روزی سے یہ پیچھے نہیں یہ پروو نہیں کر سکیں گے سب کو پتا ہے یہ پروو نہیں کر سکیں گے اکرارو حسن بھائی سے میری ایک تھوڑا سا گلہ بھی ہے جو انہوں نے وہ جو جنہوں نے آنکھ سے وہ چین نکالی تھی وہ جو بندے تھے ٹرک والے ساتھ لے آتے کہ ہاں یہ بھی کر سکتا ہے اب بھی آپ ان کو لاؤ اب بھی آپ ان کو لاؤ کیونکہ اکرارو حسن نے تو سامنے ویڈیو بنا کے ڈالی تھی نا کہ میں اس میں آنکھ میں ڈال رہا ہوں مو سے کلے جیسے میں نے میری آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ آپ نے دیکھا یعنی کہ سامنے ایک ہے نا یہ کہہ حسن بھائی کو چاہیے تھا بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ ساتھ لے آتے بندے کے یہ دیکھو ٹرک ہے میں نے آنکھ میں چین ڈالی ہے یا میں نے لوہے والے چھڑے ڈالے ہیں یا مو میں کیل ڈالے ہیں سامنے لے آتے لیکن وہ نہیں لے آئے اور جو چین لے تھے وہ تو کہہ رہے تھے حق خطیب آپ کے سامنے بھی آئیں گے اور جب اویس ربانی نے ایک ڈیسائیڈ بھی کر لیا تھا وقت بھی دے دیا تھا اور آج ایک کانفرینس بھی تھی ختم نبوت کانفرینس بھی تھی حق خطیب کے یہاں کیونکہ یہ ختم نبوت کی آڑ میں نا یہ لوگ ہمارے مذہبی فیلنگ سے کھیلتے ہیں ہمارے مذہبی جذبات سے جو ہے نا ان کو پتا ہے کہ ہم جو مسلم ہیں نا مسلمان ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کاناج سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں یہ ختم نبوت پہ ہم سب کا ایمان ہے یہ ٹاپک تو پاکستان میں چھیڑنا بھی فضول ہے کیونکہ اس میں دو رائے ہے بھی نہیں پورا پاکستان پورا پاکستان جو ہے اس پہ اختلاف رائے راکھ بھی نہیں سکتا ہمارا ایمان ہے ختم نبوت اچھا یہ لوگ یہ لوگ نا میرا جو کہنے کا مقصد ہے یہ لوگ یہ لوگ اپنی اس کے پیچھے ہماری جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا مذہبی یہ اپنا اس اب دو صاحب بیٹھے ہیں نا یہ یہ بڑے ہوس سے کہہ رہے تھے کہ ہم وہ مریض بھی لے آئیں گے آپ کے سامنے ہر چیز لے آئیں گے بھئی آپ کو جب پتا تھا کہ ٹائم بھی رکھا ہوا ہے ہر چیز رکھی ہوئے ہیں اب وہ مریض مریض آپ بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے میڈیا کے بندے بھی آپ یہ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ سامنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سامنے سب کھڑے ہیں یہ سامنے سب سب کھڑے ہیں اچھا سب اسی وقت ہوتے یہ فیلانی مائی ہے یہ فیلانا بچہ ہے ان کو شفاہ ہوئی ہے ان کے فیملی سے پوچھ لیں ہاں خطیب کا جو جھوٹ ہے نا اب وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے اب وہ آخری سٹیج پہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ میں انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ اس کو ایسے بس میں اس کا وہ کلپ نہیں کرتا وہ کیونکہ کاپی رائٹ کی وجہ سے میں شاید نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لے آؤں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو ہم پہ یہ بات نہیں کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ بھی ہاتھوں سے ہاتھوں کے جادو سے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی میرے کیوں مذہب کو وہ کرتے ہو استعمال کرتے ہو اپنے اخراجات کے لیے اپنے مفاد ہم مانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے یہ اگر ایسے بندوں سے جس کی جس کے اختیار میں نا زندگی موت نہیں نا میں ان کو چیلنگ کرتا ہوں اگر مجھے بلائیں بلائیں وہ کلر سیدہ میں جاؤں گا اپنے خرچے پہ جاؤں گا زیرو تین سو پینتالیس نو سو تریاسی اٹھتر اٹھتر یہ میرا نمبر ہے مجھ سے رابطہ کریں پرسلی طور پر رابطہ کریں میں ادھر آوں گا اور اگر وہ مجھے قائل کر سکیں سامنے میرے مریض شفایاب اگر ہو گئے میرے سامنے وہ ان کو شفاہ ملی میں ان کی تائید بھی کروں گا ان سے مازد بھی مانگا مانگوں گا آن لائن مانگوں گا بلائیں مجھے جیسے اقرار بھائی کو بلائیں اب مزہ تو تابہ آئے گا نا ویورز اور جب اقرار الحسن اور حق خطیب فیس ٹو فیس بیٹھیں گے اور میں آپ کو بلکل نچوڑ کر کے ویڈیو دکھاؤں گا اس سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ